دوستو آدھ آپ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ایک خاتون ہے یہ خیرپور میرس کا ایک شہر ایک کمب وہاں سے تعلق رکھتی ہے ایک کمب کی ایک لڑکی ہے رمشاہ وسان کے نام سے جسے کچھ تن پہلے قتل کیا گیا یہ رمشاہ کی والدہ ہے خوشید ہے اور رمشاہ کو پیری اگوا کیا گیا اس کے بعد رمشاہ کو غائب کر دیا گیا اور جب برادری کے حوالے سے جب معاملہ ہوا تو یہ لوگ منظور وسان جو ہے بی بلوس پارٹی کے ان کے ہاں گئے انصاف مانگنے کے لیے تو انہوں نے ان کو ڈانٹا اور انتائی غلیز زبان استعمال کے رمشاہ کی والدہ کے خلاف اور اس کے والد کے خلاف اور اس کا والد جو ہے وہ سنا ہے کہ اس کو تشدد بھی کیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا جائیں آپ بیغرت ہو گئے ہیں اور جاؤ جاؤ اور آپ کی لڑکی جو ہے دو چار دنوں کے اندر آپ کو مل جائے گی اور اس کے بعد جو ہے لڑکی واپس آئی اور واپس آنے کے بعد کیا ہوا واپس آنے کے بعد اس لڑکی کو کوٹ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئے اور اس کو کہا گیا کہ جو ملزم تھا ذلف کاروسان اس کے حق میں بیان دے لیکن لڑکی نے انکار کر دیا انکار کرنے کے بعد اس کو اپنے گھر لے آئے اور ملزمان نے لڑکی کو قتل کر دیا اور گھر والوں کو دھنکیاں دی کہ اگر آپ نے مو کھولا تو ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے تو اس وقت اب رمشاہ کی جو والد صاحب ہیں وہ ابھی تک غائب ہیں اور رمشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ بہت سر لوگ ہیں اور بہت سر لوگ کو یہ کہہ رہے ہیں خاص طورت منظور وسان اس کے فریقین جو دیگر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اصل میں میڈیا والوں نے ایک ڈراما بنایا ہوا ہے ہم اس میں انوال نہیں ہیں اور قتل کرنے والے جو ملزم ہیں ذلف کاروسان وہ غائب ہے اور وہ منظور وسان کا سنائے کوئی رشتدار بھی ہے اور اس سے منظور وسان مسلسل انکار کرتے رہے ہیں کہ اس کا کوئی ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو یہ رمشاہ ہے لیکن یہ پہلی رمشاہ کی والدہ ہے اب یہ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے جس میں اس طرح معاملہ ہوا ہو اور ایک لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں اس معاشرے میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے رہے ہیں اور ان واقعات کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بہت سٹرگل بھی ہوتی رہی ہے مختلف تنظیمیں مختلف ادارے اور لوگ جو ہے اس کے حوالے سے احتجاج بھی کرتے ہوئے ہیں یہ کچھ اس کے چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو 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 لڑکیاں ہیں یا عورت جو جو جس کو انتائی معاشرے کا کمزور فرد کہا جاتا ہے ان کی کیسی حالت ہے اور کس طرح کی ہے یہ دیکھیں یہ یہ ساری جو سیاہ کاری جس کو کہتے ہیں آنر کیلنگ جس کو بیغریتی کہتے ہیں اس کو ہم سندھی میں ترجمہ اس کا بیغریتی کرتے ہیں تو یہ آنر کیلنگ نے یہ عزت کا وہ معاملہ نہیں یہ بیغریتی کا معاملہ ہے کہ جو کمزور ہو سائیڈی کا انسان اس کو قتل کر دیں جو لڑکیوں کو قتل کر دیں ان کو انسان نہیں سمجھیں یہ دیکھیں یہ ایک ریپورٹ ہے ایک اخبار کا ریپورٹ ہے اس میں یہ آنر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے انوٹیس کاماس میں اس کا مطلب ہے یہ آنر نہیں ہے یہ دس آنر ہے تو ہم بھی اس کو جو ہے ڈس آنالی سمجھتے ہیں کتل سمجھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے کہ اس کے ایک اور دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ اس کے دیکھیں اب یہ کہیں یہ کیسے ایک یہ دیکھیں یہ جو ہے اس طرح سے یہ صرف یہ کولاڑی کا ایشو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کولاڑی کسی کی علامت ہے اور نشانی ہے اور یہ ایک ہی کمیونیٹی میں اسا ہوتا ہے لیکن یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہے اور ہمارے ساتھ ایک دوست ابراہیم سالیم امن بھی ساتھ ہے وہ بھی اس پر روشنی ڈالیں گے سپیشلی جو خواتین کے خلاف تشدد ہے جو وائلنس اگنس وومن ہے تو اس کے بھی آپ یہ دیکھیں یہ یہ اس کی والدہ پر دوبرا آگئی اچھا تو یہ کچھ میں نے آپ کو اس کے چیز وہ تصویریں دکھائیں کہ یہ ایشو جو ہے وہ کتنا پرانا اور سوسائٹی میں ایک بدنما داغ ہے تو یہ کب ختم ہوگا اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن جو قانون کے رخوالے ہیں وہ بھی اس میں ایک فریق ہے اب دیکھیں خیرپور میرس میں جو کچھ ہوا ہے وہاں کے اس اس پی کا میں نے انٹریو سنا وہ انہوں نے کہا یہ جو ہے ہانر کلنگ کا کیس ہے آگوا کا کیس نہیں یہ وہ اپنی طرف سے ہانر کلنگ کا کیس انہوں نے کاروکاری کا کیس بنایا ہوا ہے جبکہ اس کی والدہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اس کو ذرفکار نامین ملزم نے آگوا کیا اس کے بعد جو ہے اس کو قتل بھی گھر میں اس نے کیا اور یہ معاملہ ہوا ہے تو پولیس جو ہے وہ بھی فریق بنی ہوئی ہے اور جو بہت سر لوگ ہیں جو طاقتور لوگ ہیں ان کو بچانے کوشش کر رہی ہے ہم جو ہے اپنے دوست ابراہیم صالح محمد سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا جو اس کا پس منظر کیا ہے اس طرح کے واقعات کا ہم اس جنرل بات کرنا چاہتے ہیں رمشاہ کے ساتھ ساتھ اور یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ رمشاہ کو انصاف ملنا انتہائی ضروری ہے اور یہ سیول سوسائیٹی نام نیہا سیول سوسائیٹی اس کا بھی کام ہے اور باقی جو لوگ ہیں سندھ کے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ ہیں دنیا کے لوگ ہیں ان کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ رمشاہ ان کے جو برسہ ہیں ان کو انصاف دلائیں تو ہم بات کرتے ہیں ہمارے دوست ابراہیم صالح محمد سے جی ابراہیم آپ کیا کہیں گے کہ یہ یہ جو واقعہ ہے اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہم جو سماج میں رہتے ہیں وہ منادی طور پر پدر وادی سماج اور پدر وادی سماج میں جو ہے وہ عورت کی حصیت برابر کی نہیں ہوتی عورت اور بچے جو ہے وہ ملکی تصور رکھتے ہیں مرد کے آج کل دنیا میں رپورٹیں جو آ رہی ہیں اس کے حساب سے ہر تیسری عورت وہ تشدد کا شکاہ ہوتی ہے گرنو تشدد کا اگر پاکستان کے حوالے سے اور خاص کر سندھ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں تو شہری اور دہی کے علاقوں میں اگر ہم دیکھیں تو شہری علاقوں میں بھی ایسے واقعات بہت ہیں لیکن دہی علاقہ ہمارا جو ہے وہ جاگرداریت کی وجہ سے اور ذات برادیوں کے جو انتہائی کٹھن جو رسومات ہیں اس کی وجہ سے وہ عورت وہاں پر ایک اتنی جو ہے وہ چیز ہو گئی ہے کہ وہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو تشددد سے بچوں اب یہ انتہائی جو واقعات جو ہوتے ہیں وہ بھی میڈیا کی وجہ سے جو سامنے آ جاتے اس کے اگر ہم کلکولیٹ کریں تو ان کی تعداد یہ بہت زیادہ ہے اب اس میں ریاست کا دیکھیں تو ریاست جو ہے وہ مرتضی سطح پر جو قانون ہے کم سے کم بیس قانون عورتوں کی اس کو بچانے کے لیے اور اگر ہم سندھ کے حوالے سے بات کریں تو صوبائی سطح کے بھی بتیس سے زیادہ قوانین جو ہے وہ ہے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یہ جو قانون بنانے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو قانون بناتے ہیں سب سے پہلے تو وہ ہی اس کی وائلیشن کرتے ہیں اب جیسے ہی منظور و سامنے یہ بھی تو لیجسلیٹر ہے یہ صوبائی میں بھی رہا ہے کوہم ہی سندھے بھی رہا ہے لیکن جب دوسری طرف وہ ایک وڈے رہا ہے اب اس کو ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اب ووٹوں کی ضرورت کے لیے وہ اپنے ایسے ہی کارندے پالتا ہے ذات برادریوں کی سسٹم کو جو ہے وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تاکہ جو ہے ان کا ووٹ بینگ نہ ٹھوٹے اب وہ اپنے ووٹ بینگ کے لیے افسوس تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے قیادت سے جو چھوٹے چھوٹے واقعات بھی ہوتے ہیں اور جن کے اوپر وہ ٹوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے بختاور بلاوال آصفہ ایک ٹوٹ بھی نہیں آئے کتنے افسوس کی بات ہیں اس وجہ سے کہ یہ ہے نفیزہ شاہ نے جو ہے وہ جا کر سوشل میڈیا کے دباؤں پر اس کی والدہ سے ملاقات کر کے تصویریں کچھواتے جسٹس فور رنشاہ کا ہشٹیک بھی کیا چھلو اچھا ہے اس نے تو ڈیٹریٹ کی ہوئی ہے اس مسئلے کی اوپر سب سے پہلی جو آنا کلنگ پہ جو کارو کاری پہ جو پی ایش ٹی کی تھی وہ نفیزہ شاہ نے ہی کی تھی افسوس ہوئی ہے کہ اس کی یہ کانسٹیٹونسی ہے وہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ اندرین شاہ کو انصاف دیا جائے ہرے تم پہڑو آنے ان کو کم سے کم ایک مثال تو بناو اگر ایک مثال ایسی بنائی جائے کہ اس وہاں کا وڑے را وہاں کا جھاگیردار جو یہ کر رہا ہے اس کو اگر ہم عبرت کا نشان بنائے تو اس سے بڑی واقعات میں کمی آئے ایسے یہ معاملہ تب تک ختم نہیں ہوئی یہ سماجی روئی ہے اب اس سماجی روئیوں میں جو ہے ایک تو ہمارا درستی سماج بھی ہے ہماری کچھ مذہبی جو ہے وہ رسومات جو ہے جبکہ مذہب کے حوالے سے ہم بات کریں تو مذہب نے عورت کو کافی جو ہے وہ حد تک پروٹیٹ کیا بھی ہے لیکن مذہب کے حوالے سے بھی بہت سارے اس کو میس یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ برادری سسٹم یہ اتنا خطرناک برادری سسٹم ہے جس کے اندر عورت جو ہے وہ پس کر رہے جاتی ہے آپ سے دو حکومت کہا ہے اس کو ریشو ہے یہ تو ہے افسوسی بات مراد علی شاہ کہا ہے وہ تو میراثن میں جو ایک علیسہ لے رہے تھے لیکن اس کو لینے نہیں دیا گیا میراثن میں اس کو لینے نہیں دیا گیا جی جی اور برم شاہ کو انصاف دینے کے لیے وہ موجود دیں گیا بلکل اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بہت زیادہ لبرل جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں مراد علی شاہ ہوئے آسف زردہ حساب ہوئے بلاول بٹو زردہ حساب ہوئے بختاور اور آسفہ جو ہے وہ خواتین خود بھی خاتون ہیں کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے ہو سندھ میں تو تمہاری حکومت ہے حولیس تو تمہارے اندر میں ہے اس پولیس والی کیا احمد تھی کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کیس جو ہے وہ داخل کرتا ہے کہ کاروکاری کا کیس ہے اس معصوم کو اغوا کیا گیا ہے زلو وسان زلفقار وسان زلفقار وسان جو ہے وہ اس کے ماروٹ رشدہ قریبی رشدہ تپیٹا ہے اور وہ اس کا قائرن نہ ہے خاص آپ کم سے کم ملزم کو ملزم کے سرپرستوں کو اور سولتکاروں کو تمام کو کم سے کم قانون کے اس میں لائیں اگر آپ یہ نہیں لائیں گے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ آپ صدا کے حکمران رہیں گے وقت بدل رہا ہے کافی حد تک سوشل میڈیا نے اس مصولے کو اٹھایا ہے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے جو عقام میڈیا ہے اس نے اس مسئلے کو عمران خان بھی بہت ٹویٹ کرتے ہیں اور پولیٹکس کرتے ہیں پوری اس کے بعد سوشل میڈیا پہ تو عمران خان دکھائی دیا کبھی ان کا کوئی بندہ دکھائی دے رہا ہے وہ تو سب سے زیادہ ہیں ٹویٹر پہ اور جو سوشل میڈیا پہ ان کو آپ تیکھ رہے ہیں کہ وہ رمشہ کے لئے کوئی آواز لائے بلند کیے ہیں یہ تو ہے نا بھئی یہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں تب تو یہ بڑا شوہ شرابہ کرتے ہیں عمران خان نے جو ہے وہ کافی جب اقتدار میں نہیں تھا تو مارڈر ٹاؤن سے لے کر اور دوسری جتنے بھی کیسز ہوتے تھے وہ حکومت وقت کو للکار رکھا تھا کہ جب میں آؤں گا تو یہ ہوگا میں آؤں گا تو یہ ہوگا ارے بھائی صاحب آپ تو آپ آگئے ہیں اب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ تو کم سے کم جو ہے وہ قانون کو آپ تو دعوے دار ہیں کہ آپ جو ہے وہ قانون کے اوپر مقمل عمل درامت کروائیں گے آپ حرکت میں تو لائے قانون کو آپ نے تو ایک ٹویٹر تک نہیں کی بار بار ٹویٹر میں آپ بھی ٹویٹر کے وہ سمبل بن گئے ہیں لیکن افسوں سے کہ بیٹھائی والوں نے بھی کوئی اس کا رسپانس نہیں دیا اور نہیں کسی دوسری پارٹی والوں نے اپنی اپنی سیاسی مجبوریاں ہیں کہ کہیں جو ہے وہ یہ پھر ناراض ہو کر ان کے خلاف کچھ اور نہ کریں ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ اس واقعے کو عبرت کا نشان اگر نہیں منایا گیا تو ایسے واقعات ہمیشہ ہوتے رہیں گے اور اس میں اکثرت آئے گی اچھا یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں تو ایک تاریخ میں دو چار ایسے مثال بھی ہیں موجود ایک تو چنگز خان کا میں آپ کو بتا دوں کہ چنگز خان کی جو بیوی تھی اس کو ان کے قبیلے کے مقالب قبیلے نے اگوا کر لیا تھا اور ان کے پاس تھا لیکن اس کے باوجود چنگز خان نے اس عورت کو قتل بھی نہیں کیا اور اس کے ساتھ شادی کی تھی اس کے ساتھ شادی بھی کی تھی یعنی ایک قبائلی جو وہ تھا اور اتنا بڑا جنگجو تھا انہوں نے بھی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات صرف ہمارے ہاں سندھ کے اندر ہوتے ہیں یا دنیا کے اور ممالک میں بھی انسٹرائک ہو سکتا ہے ہم نے ریکورٹے دیکھے ہوئی ہیں کہ دنیا کی ہر تیسری عورت ہر تیسری عورت تشبیت کا ایسا شکار ہوتی ہے باقی یہ جو واقعات ہیں ہونر کلنگ جس کو ہم کہتے ہیں اور واقعی یہ ڈس ہونر کلنگ ہے یہ بے غرط لوگ ہوتے ہیں جو عزت کے نام کے اوپر معصوم خواتین کو کمزوروں کو ختم کرتے ہیں یہ واقعات صرف برے صغیر میں بہت بڑے پیمانے پر ہیں برے صغیر کے علاوہ یہ دوسرے علاقوں میں ریکارڈ پر نہیں آتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو سعودی عرب کا ایک کیس ہوا تھا جس لڑکی نے جو ہے وہ تھائیلینڈ میں جا کے پناہ لیتی اس نے کیا کہا کہ میں صرف اگر جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہوں اگر مجھے واپس کیا گیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے تو یہ سعودی عرب تو پوری کا پورا بڑا بڑا ہے ہربستان میں بہت زیادہ ہے ایران میں بہت زیادہ ہے دوسرے علاقوں میں یہ بہت زیادہ ہے یہ ان علاقوں میں بہت کم ہے جیسے ہمارے جو ہے صدرن ایشیا اس میں فارسٹ میں ہے فارسٹ میں ہے یا یورپ میں بڑی حت سے کم ہے لیکن ایشیا اور افریکہ افریکہ میں بھی ہامنکرین بہت زیادہ ہے لیکن سندھ نے تو حد کر دی جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ قدم قدم پر جو ہے وہ دھرگائیں اور قبریں مری ہوئیں اسی طریقے سے ہمارے ہاں ہر گاؤں میں ہر عورت جو ہے وہ تشدیو پر شکا ہے اچھا یہ جو اس طرح کے اس میں تھوڑا ایٹ کر دوں میں کہ یہ گڑی یاسین ہے کہ وہاں پہ کاریوں کو قبرستان بھی ہے وہاں جتنی بھی خواتن قتل ہوتی ہیں ان کو بغیر غسل دیئے ہوئے ان کو دفن کا دیا جاتا ہے اور اس طرح کے اور بھی تو کیا ہم کیا سمجھیں یہ جو مذہبی بڑے شملے باندھ کے گھوم رہے ہیں میاں میں ٹھوسے اور جو عورتوں کے حقوقی بات کرتے ہیں تو کیا آپ ایکسپیٹ کریں کہ یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں مذہبی لوگ یہ کوئی اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں نہیں یہ تو ان کے تو کاروں بار ہیں یہ کاروں باری لوگ ہیں دوسرے جو سمجھدار قسم کے جو ہے وہ لبرل مذہبی جو ہے وہ کلاس ہے اس کو میڈرس کر سکتے ہیں لبرل مذہبی کلاس جو ہے وہ مذہب کی جو اچھی بات ہے مذہب نے جو عورتوں کو اسلام نے خاص کر کے ہمارے مسلمانوں کو ایکسریت ہے تو اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیئے اس کے اوپر تو یہ جو ہے وہ اپنے خطبات کے اندر اپنے درس جو دیتے ہیں ان کے اندر یہ اس جس کو زیادہ سے زیادہ آگئی تھے لیکن افسوس تو یہ کہ وہ خود بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں ان وڈیروں کا اور ان سب کا یہ آپ کہیں گے کہ یہ سارے جو مذہبی لوگ ہیں یعنی اس طرح کے جو اس طرح کے باقیات جو ہے ہوتے ہیں ان کی مائد کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیس انتظامیاں اور حکومت حکومتی کارندے اور دیگر لوگ سارے ان کا ایک گھرچوڑ ہے اور یہ سب ملکے جو ہے کمزور خواتین جو ہے ان کے خلاف انہوں نے جیسے انھولی الائنس جو ہے وہ بنایا ہوئے ہیں آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں بلکہ یہ انھولی الائنس جو ہے یہ پدرسلی سماج جب سے ہے تب سے یہ انھولی سماج جو ہے وہ ہے جس میں بادشاہ جس میں پوپ مولوی جس میں یہ سارے جو جولی شریف ادلیہ ایسی تینوں کا جو ہے وہ گھڑ جوڑ ہوتا ہے اسی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں ختم ہوں گی سماجی رویے سے سماج کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حقوق کی آگہی سے اور یہ حقوق کی آگہی جو ہے وہ ہم سماجی رویوں سے تبدیل کر سکتے ہیں تین کیو